بہت شکریہ آفاق احمد صاحب کا کہ انہوں نے اس کانفرنس میں بلانے سے پہلے بھی مجھ سے رائے لی تھی تو میری تو رائے یہ تھی کہ مسئلہ کے الیکٹرک کا نہیں ہے مسئلہ کراچی کا ہے ہم بہت محدود کر دیتے ہیں اپنے ڈسکشن کو کے الیکٹرک نہیں تھی تو کیا تھا اور کے الیکٹرک نہیں ہوگی تو کیا ہوگا بجلی کا مسئلہ تو کے الیکٹرک سے پہلے بھی تھا ابھی نیہا لاشوی نے بڑی جذباتی تقریر کی ہے جذباتی تقریر کا مسئلہ نہیں ہے حکومت تقاریر نہیں کرتی حکومت عمل کرتی ہے ناصر شاہ سے نہیں آپ حکومت ہی کا حصہ ہیں بھائی کیا بات کر رہے ہیں یہ کہہ کر آپ کہ یہ میری ذاتی رائے اس سے کوئی بھی پارٹی سے اپنے آپ کو بریوزمہ نہیں کر سکتا یہ ہم اکثر کہہ دیتے ہیں کہ جی کسی نے بہت جذباتی تقریر کر دی تو جی میری ذاتی رائے بھائی آپ پارٹی کو رپریزنٹ کر رہے ہیں آپ کی پارٹی حکومت میں ہے ناصر شاہ صاحب مجھے نہیں پتا میں نہیں تھا اس وقت حکومت عجیب و غریب وہ ہے وزیر وزراء جو ہے وہ مطالبے کرتے ہیں چیز یہ ہے کہ سب سے پہلے تو مجھے اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کیا میں بجلی چوری کرتا ہوں آپ چلے میرے ساتھ آپ پورے انڈسٹریل ایریا میں چلے جائیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیا فیکٹریز چوری نہیں کرتی بجلی کیا میں کچھی عبادیوں میں بجلی چوری نہیں کرتا ہوں میں اپنا اعتصاب کرنے کو تیار نہیں ہوں گلی محلوں میں چلے جائیں ہم نے گلی محلوں میں خود انکروچمنٹ کی ہے میں اس دن بھی افاق سے بھی میں نے یہ بات کی تھی اوروں سے بھی بات کی تھی طرح شہر کے گلی محلوں میں گھس کر تو آپ دکھا دیں سڑکوں پر ٹھیلے لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ اب میں جا کے اس سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی یہ سڑک چلنے کے لیے ٹھیلے لگانے کے لیے نہیں ہے لیکن میں ان ساری چیزوں کو خود پرموٹ کرتا ہوں میں نے خود اس شہر کو تباہ کیا ہے اس بات کے اعتراف کے ساتھ آپ آگے بڑھ سکتے ہیں کہ اس شہر کو تباہ میں تو پچھلے چالیس پہتالیس سال تو ریپورٹنگ کے ہو گئے ہیں اس سے پہلے اپنی سٹوڈنٹ لائف میں اسی شہر کو اسی شہر کی حالات بہت بہتر تھے اس شہر میں جو آئی رائز بلڈنگز کا کبھی میں نے پوچھا کسی سے میں تو اس کا حصہ رہا ہوں پارٹنر ان کرائیم رہا ہوں میں یہاں بہت سی جماعتوں کے لوگ بیٹھے ہیں جو پارٹنر ان کرائیمز رہیں تو میں آج کسی سے کیا مطالبہ کروں کیا الیکٹرک نہیں ہوگی کل واپس کی ایسی آ جائے گی جو میرا مسئلہ ہے پانی کا مسئلہ ہے وہ تو لائنمن کے ہاتھ میں ہیں آپ ذرا معلوم تک کریں کہ ایکسینز کی پروپرٹیز کتنی ہیں کیا کراچی میں کبھی کوئی ایسی پائپ لائن پھٹی ہے جس سے پانی نہ آیا اگر پانی آتا ہے آ رہا ہے اس میں اس کا مطلب یہ کہ مسئلہ پانی کا نہیں ہے مسئلہ اس کی ڈسٹریبیشن کا ہے تو یہاں بیٹھ کر اگر میں یہ اطراف نہ کروں کہ اس جرم میں میں برابر کا شریک رہا ہوں بحث یا شہری بھی ہم نہیں فالو کرتے ان چیزوں کو جو کم سے کم میں تو دیکھیں مطالبے کی سٹرنٹ کب آتی ہے کسی سے لڑنے کی سٹرنٹ کب آتی ہے جب کوئی مجھ پر انگلی نہیں اٹھا سکتا تب آپ کی سٹرنٹ آتی ہے آپ کراچی میں کھڑے ہو کے یک زبان تو ہوں کس نے کہا کراچی کی اونرشپ کوئی نہیں لیتا سارا لوٹ کے لے گئے پھر کہہ رہے ہیں آپ اونرشپ نہیں لیتے اونر بن گئے ہیں زمینوں کے اونرشپ کیسے نہیں لیتے اس شہر میں آپ یعنی آپ تصور تو کریں کہ یہ شہر کس طریقے سے پھیلا گیا ہے ابھی ایک بہتی سینئر بیروکریٹ کی کتاب میں پڑھ رہا تھا سلمان فاروقی صاحب کی اس شہر میں قانون لایا گیا آرڈیننس کے تحت کچھی آبادیوں کو ریگلرائز کرنے کا یعنی کچھی آبادیاں اسٹیبلش کی گئیں جرنل اباسی کے دور میں کہ جی ہم اس چیز کو ریابلیٹیٹ کریں گے ریابلیٹیٹ کر کے آپ نے شہر کو تباہ کر دیا اسی لاکھ لوگ رہتے ہیں ساٹھ سے ستر لاکھ لوگ کچھی آبادیوں میں آپ اسی شہر کو پلان کرتے شہر شہر میں لوگ آتے ہیں تو وہ بری بات نہیں ہوتی لیکن اس شہر کو اس طرح پلان کیا جاتا ہے اسی شہر میں بہترین ٹرانسپورٹ ہوا کرتی تھی اسی شہر میں سرکولر ریلوے چلتی تھی اسی شہر میں آج بھی وہ دو بڑے نالے جا کے آپ دیکھ لیں جہاں سے صاف اور ڈرینیج کا پانی جاتا تھا اسی شہر کی پرانی بلڈنگز اٹھا کے دیکھ لیں آج بھی آپ سندھ ہائی کورٹ کی پرانی بلڈنگ میں چلے جائیں اور نئی بلڈنگ میں چلے جائیں آپ کو فرح پتہ چل جائے گا آج بھی آپ سندھ اسیملی کے پرانی پرانی بلڈنگ جہاں بیٹھتے تھے اور نئے حصے کو دیکھ لیں آپ کو فضا پڑ جائے گا تو چیز یہ ہے کہ بجلی کا کرائسز ہے اس بجلی کے کرائسز میں اگر کے الیکٹرک ذمہ دار ہے تو پھر جنہوں نے وہ معایدہ کیا ہے وہ ذمہ دار ہے کیا مجھ میں یہ جرت ہے کہ اس اس معایدے کے مجرموں کو کم سے کم یہ کہہ سکو کہ وہ مجرم ہیں جب تک آپ وہاں سے بات نہیں شروع کریں گے آپ ہٹا دیں کل کے الیکٹرک کیا چلی جائے گی واپس آپ ختم کر دیں گے معایدہ تو لیکن اس سے جو کرائسز ہے وہ نہیں ختم ہوگا کیونکہ کرائسز بجلی کا ہے کے الیکٹرک کا کرائسز نہیں ہے بجلی جس طریقے سے دی جا رہی ہے جیسے سی این جی کو اٹھا لیں نا آپ سی این جی اسٹیشنز کو آپ نے گیس کا کرائسز کیوں کھڑا ہوا آپ نے مشرف صاحب کے پیریڈ میں سیاسی رشوت کے طور پہ سی این جی اسٹیشنز دے دی ہیں آپ کوئی اندازہ ہی نہیں کہ قانون کے تحت ایک پیٹرول پمپ اور دوسرے پیٹرول پمپ کا فاصلہ کتنا ہونا چاہیے آپ یہ چلے جائیں کالا پل سے لے کے جو ہے وہ تاریخ روڑ تک آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ دس پیٹرول پمپ سے ہیں ہمیں یہ اندازہ نہیں کہ ایک حاصلہ جو ہے وہ کتنا بڑا نقصان کر سکتا ہے تو ایشو یہ کہ جب آپ ایک چار سو گز کے پلوٹ کے اوپر آپ چودہ مندلہ کھڑی کر دیں گے تو اس میں جالی جالی بجلی بھی آئے گی اس میں جالی میٹرز بھی لگیں گے اس میں پانی بھی اسی طرح آئے گا اس لیے کہ وہ تو فور انڈرڈ سکوائر یارٹ کے مطابق سے تھا پورا خالد بن ولی دروڑ دیکھ لینا آپ یہ جب یہ کرائسز کھڑا ہوگا تو بجلی کا کرائسز آٹومیٹکلی آنا ہے پانی کا کرائسز آٹومیٹکلی آنا ہے یہ کیلیکٹرک ہو یا کیلیکٹرک نہ ہو یہ مسئلے کا حل نہیں ہے مسئلے کا حل یہ ہے کہ آپ اس سسٹم کو نہیں بنا رہے پوری آپ سپر آئیوے کراچی سے لے کے ہے تو چلے جائیں آپ حیدرباد تک یہ کیسے ایک آپ نے ہزاروں کی تعداد میں پروجیکٹ زیدی ہے ان کو بجلی کیسے جائے گی پانی کیسے جائے گا تو میں اپنے آپ کو محدود کرتا ہوں جب میں یہ کہتا ہوں کہ کیلیکٹرک جو ہے آپ نے ایک نعرہ لگا لیا کیلیکٹرک کے خلاف مظاہرے کر رہے ہیں کیلیکٹرک کے خلاف بجلی کے کرائسز پر ہم وہ نہیں کر رہے کہ بجلی کا بوران کا تعلق صرف بجلی گھر سے نہیں ہے بجلی کے بوران کا تعلق صرف ایک ارگنائزیشن سے نہیں ہے بجلی کا بوران کا تعلق کراچی میں جس طریقے سے اب آتکاری کی جاری ہے اس سے ہے ہم جب تک اس کو ایڈریس نہیں کریں گے آپ کا ایشو سال نہیں ہوگا گارمنٹ بھلے کانٹریکٹ کو کینسل کر دے پھر کانٹریکٹ کینسل کر کے کیا کریں گے آپ نے یہ تو جو آپ کی مافیاز ہیں وہ تو اسی طرح ایکٹیو رہیں گی ادھر سے جا کے وہ ادھر چلی جائیں گی تو میرا اپنا اس میں بہت سیدھے سی وہ ہے کہ دیکھیں کراچی کا جو جو پولٹیکل ایشو ہے یا کراچی کا جو بیسک ایشو ہے وہ یہ ہے جب تک آپ دنیا بھر کی مثال لے لیں نا ہم دنیا کی مثالیں دیتے ہیں دنیا میں میٹرو پولیس کیسی چلتی ہیں اتنا بڑا واقعہ ہوا نائن الیون کا ایک میئر نیو یورک کا تھا جو سارے مسئلے کو حل کر رہا تھا اتنا بڑا واقعہ ہوا بومبے کا ایک کمیشنر تھا جو سارے مسئلوں کے جواب دے بھی تھا وہ یہاں کوئی مسئلہ ہو جائے تو چھے تو کینٹونمنٹ بورڈز ہیں پھر ڈی ایچ اے ہے پھر مرکزی جو فیڈریشن ہے فیڈریشن ہے اس کے ادارے ہیں تو آپ کیا چودہ چودہ سے بیس تو سیوک ایجنسیز ہیں جب تک آپ اسے یقجہ نہیں کریں گے آپ میئر کا ڈیریکٹ الیکشن کرائیں انڈیریکٹ الیکشن کرائیں جو کیم سی وارٹر بورڈ بلڈنگ کنٹرول میں جو میسیف کرپشن ہے نہ ہیلی ہے وہ اپنی جگہ ہے لیکن آپ سسٹم کو ٹھیک اسی طرح کر سکتے ہیں کہ وہ انڈر ون امریلہ ہو جب تک انڈر ون امریلہ نہیں ہوگی تاکہ میں پھر کلیکٹیولی پھر ذمہ داری بھی لوں گا نا میں ایک ایک سڑک سے آپ ائرپورٹ جاتے ہیں تو وہ کینٹرمنٹ بورڈ کے انڈر ہوتی ہے اس سڑک سے واپس آ رہے ہوتے ہیں تو وہ کیم سی کے انڈر ہوتی ہے آپ یہ ریجن پلازہ کے سامنے جو بینک کی بلڈنگ کھڑی ہوئی ہے یہ یہ باقاعدہ نیچے سے پانی جا رہا ہے جس کے اوپر وہ کھڑی ہوئی ہے جس دن وہ لائن پھڑ گئی وہ بلڈنگ نیچے آ جائے گی ہم نے یہ سوچا ہی نہیں ان چیزوں کو تو میرا خیال ہے اس کو ہمیں کلیکٹیو جو کراچی کا بیسک بجلی کا ایشو ہے اگر ہم بجلی تک ہی کنفائنڈ کریں تو میں نے میرے نقصہ نظر سے اس کا مسئلہ کے الیکٹرک نہیں ہے اس کا مسئلہ کراچی کی بیسک جو پاور ڈسٹریبوشن ہے اس سے تعلق ہے اس کا اس کا مسئلہ جو پاور کی چوری ہوتی ہے اس سے تعلق ہے اورگنائزیشن آپ اس کو جو سسٹم کو چلانے والے ہیں بجلی دینے والے ہیں وہ اس سب سے لینڈ ہے انٹر لینڈ ہے اس سے تو پہلی چیز یہ کہ اگر آپ کیلیکٹرک کا معاہدہ ختم کرنا چاہ رہے ہیں تو ختم کریں لیکن سب سے پہلے جو اس کے مجرم ہیں ان کی نشاندہی کریں بائی نیم جنہوں نے اس پر دستقات کی ہیں وہ اس کے ذمہ دار ہیں لیکن بجلی کے بوران کو حل کرنے کی طرف ہم جائیں کہ الیکٹرک کا بوران نہیں ہے کہ یہ سی کا بھی یہی بوران تھا کہ یہ سی کے دمانے میں بھی ہم یہی چیزیں کرتے تھے تو میرا خیال ہے ہم اس طرف جائیں گے تو زیادہ بہتر سلوشن کی طرف ہم جا سکیں گے ہم اپنے آپ کو محدود کریں گے اگر کسی ایک آگنائزیشن سے یا دو آگنائزیشن سے تو اس سے مسئلہ حال نہیں ہوگا بہت شکریہ موسیقی